بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ لوگوں کو مکہ شہر کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتانے جا رہا ہوں وقت ضائع کیے وغیر آئیے جانتے ہیں مکہ شہر کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل مکہ شہر دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے جہاں انسان کی زندگی کی شروعات ہوئی تھی مکہ شہر کی آبادی تقریباً اکیس لاکھ ہے مکہ شہر میں ہی خانہ کعبہ ہے جو مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے جہاں ہر سال تقریباً پچاس لاکھ سے زیادہ حاجی حج کے دوران حج کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں انسانوں کی اتنی تعداد دنیا میں اور کہیں اکٹھی نہیں ہوتی آپ کو بتا دیں کہ مکہ شہر میں واقعے کلاک ٹاور دنیا کا سب سے بڑا کلاک ٹاور ہے جس پر لگی ہوئی گھڑی کو تیس کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے اس گھڑی کو بنانے میں دس کروڑ سے زیادہ چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکڑوں کا استعمال کیا گیا ہے مکہ شہر دنیا کا سب سے مصروف شہر ہے اور یہاں دنیا میں سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ دنیا کا واحش شہر ہے جہاں کی مارکٹ چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے اور یہاں لائٹ بھی نہیں جاتی یا یوں کہہ لیں کہ کئی کئی سال بعد کبھی ایک بار لائٹ کی فالٹ ہوتی ہے جسے ترنت درست کر لیا جاتا ہے آپ اس بات کو جان کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا اٹھارہ پرسنٹ پیٹرول اور ڈیزل یہی پر پایا جاتا ہے مکہ شہر میں کرائم نا کے برابر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں عورتیں بے خوف ہو کر شاپنگ کرتی ہیں اتنی تعداد میں حاجیوں کی جمع ہونے کے بعد بھی مکہ شہر میں گندگی بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتی صفائی کے معاملے میں یہ دنیا کا نمبر ایک شہر مانا جاتا ہے یہاں کورا کچھرا لے جا کر پہاڑیوں میں دبا دیا جاتا ہے مکہ میں موجود خانہ کعبہ میں دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ سسٹم کا استعمال ہوتا ہے جو صرف خانہ کعبے کے لیے ہی بنایا گیا تھا مکہ میں دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں اس شہر میں ہندوستان کے چار لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں یہاں موجود آب زمزم کا کعبہ چار ہزار سال پرانہ ہے اتنے سال سے اس کعبے کا پانی استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ کعبہ آج بھی ویسے ہی پانی دیتا ہے جیسے پہلے دیا کرتا تھا پورے مکہ شہر میں کہیں بھی زمین میں پانی نہیں پائی جاتی لیکن یہاں آج تک پانی کی کبھی کوئی دکت نہیں ہوئی آب زمزم کا پانی پورے مسلمانوں کے لیے بڑا مائنے رکھتا ہے آج بھی لوگ ہج کر کے اس پانی کو اپنے گھر لاتے ہیں اس پانی کو بہت مقدس مانا جاتا ہے زمزم کا پانی اتنا صاف ہے کہ یہ آج بھی سائنسدانوں کے لیے حیرانی کا باعث ہے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس شہر میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی پھر بھی یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں مکہ شہر میں ہر طرح کا کھانا ملتا ہے ہوتل اس شہر کے چوویز گھنٹے کھلے رہتے ہیں یہ واحد ایسا شہر ہے جہاں ہر مکان میں ائر کنڈیشن ملے گی اس شہر میں آپ کو ایک بھی نالی نہیں دکھائی دے گی نہ اس شہر میں آپ کو بیجلی کے تار دکھائی دیں گے یہ ساری چیزیں یہاں پر انڈر گراؤنڈ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بکرے اور مرگے مکہ شہر میں ہی زبا کیے جاتے ہیں یہاں پر چھ سو سے زیادہ ڈشیز کھانے کو ملتی ہے مکہ شہر میں سڑکوں پر گاڑیاں چار سو سے پان سو کی رفتار میں چلتی ہیں کیونکہ یہاں کے روڈ بلکل شاندار ہیں اس شہر میں مہنگی گاڑیاں جیسے آرڈی اور بی ایم ڈبلو ٹیکسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مکہ میں خجور کا مارکٹ ہے جہاں دو سو سے زیادہ خجور کی ورائٹی دکانوں پر ملتی ہے مکہ شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہاں سامان مہنگے نہیں جبکہ یہاں زیادہ تر سامان دوسرے ملکوں سے مانگایا جاتا ہے یہاں کے لوگ مہنگے فون کا استعمال کرتے ہیں اس شہر میں ایسے بڑے بڑے مول ہے جو اور دوسرے کسی شہر میں نہیں اور سب سے بڑی بات ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ یہی وہ شہر ہے جہاں ہمارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی شہر مکہ ایک مقدس شہر ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کو اس شہر پر ناز ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس جانکاری کو اپنے تک نہ رکھ کر آگے شیئر ضرور کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے خوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ آپ کو ہستا اور نسکراتا رکھے السلام علیکم